ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائن اجتماع کی لنک ملیں فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ بُحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلُوْ أَشْرَبُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيٌّ أَمِينُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے عزیزوں بحمدی تعالی ہم اس مجمع میں کچھ سیکھنے کے لئے بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا آنا قبول فرمائے اور جو علم نافع ہمیں ملے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے نبی کریم رہو فرحیم علیہ تحیت و تسلیم جب تک مکت المکرمہ میں تشریف فرماتے تو آپ اپنی ظلفوں کو سبارہ کرتے تھے دیکھیں بال ہمارے بھی ہے تمہارے بھی ہے ہم روزانہ بالوں کو دھوتے ہیں سبارتے ہیں کنگا کرتے ہیں کچھ لوگ شیمپو لگاتے ہیں کچھ لوگ جیل لگاتے ہیں کچھ لوگ تیل لگاتے ہیں اپنے بالوں کو سبارنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکت المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے آپ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کنگی سے اپنے بالوں کو اس طرح سبار تھے کہ پورے بالوں کو آپ پیچھے کی طرف پلٹ دیتے ہیں پورے بالوں کو آپ پیچھے کی جانب پلٹ دیتے ہیں اور پیچھے کی جانب اتنا پلٹ دیتے ہیں کہ یہ بالِ مقدس آپ کے جو تھے یہ کم سے کم کان کی لوہ تک ہوتے اور زیادہ سے زیادہ شانے تک ہوتے کاندے تک ہوتے اسی لئے فقہہ اکرام فرماتے ہیں کہ ظلفوں کا رکھنا جو سنت ہے وہ کاندے تک رکھنا سنت ہے کاندے سے نیچے اگر کسی نے بال کیے تو وہ حرام میں شمار ہو جائے گا آج کل بعض جگہ کوئی مرشد بنتا ہے کوئی باوہ گری کی دکان کھول دیتا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اتنا لمبا کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی سادووں کی طرح جٹائیں باننے لگ جاتا ہے کبھی کبھی وہ بالوں کو داڑی میں ملا دیتا ہے کبھی کبھی چوٹی بان دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ جولا بان کر عورتوں کی طرح سر پہ ایک جولا بان دیتا ہے حالانکہ سنت کیا ہے کان کی لوہ تک رکھنا یا تو یہاں تک رکھنا سنت ہے یا پھر شانے تک فقہ اکرام فرماتے ہیں یا تو دوش تک یا گوش تک کان کو گوش کہتے ہیں فارسی میں تو یا تو گوش تک کان تک رکھنا سنت ہے یا دوش تک یعنی کاندو تک اس سے نیچے بالوں کا رکھنا حرام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکت المکرمہ میں تشریف فرما ہوئے آپ نے اپنے بالوں کو یوں ہی سبارا اور پیچھے کی جانب آپ کے بال مڑ جایا کرتے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر آپ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ کی نگاہوں نے دیکھا کہ یہودی بھی اسی طرح اپنے بال بناتے ہیں یہودی بھی اسی طرح کنگا کرتے ہیں اپنے بال بناتے ہیں کہ بالوں کو پوری طرح پیچھے موڑ لیتے ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں جس طرح بال بناتا ہوں مدینہ منورہ کے یہودی بھی اسی طرح بال بناتے ہیں تو یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حضور نے لمحا لمحام کو حکم دیا تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اپنے بیچ کی مانگ نکالنا شروع کیا اور بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور اس طرح بالوں کو تقسیم فرمایا اور کان تک رکھنا یہ سنت قرار دیا اور دوش تک کاندھے تک رکھنا یہ سنت قرار دیا اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کی ہمیں نصیحت فرمائی تحقید فرمائی تو بالوں کا سمارنا اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قریمہ ہے تو آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے سمارنے میں بھی یہودیوں کی مخالفت فرمائی ہے اور احادیث مبارکہ میں دیگر بہت سی روایتیں آئی ہیں کہ کسی نے کہیں کہ چھوٹے بال کر دیئے کہیں جو بڑے چھوڑ دیئے تو حضور نے فرمایا تو سب بڑے رکھو یا سب چھوٹے کر دو لیکن آج کل ہمارے فیشن چلا ہے کہ یہاں سے بال کاٹ دیئے یہاں سے بال کاٹ دیئے اور بیچ میں سے ایک پٹا رکھ دیا یا پھر بنارس کے برہمنوں کی طرح ایک چھوٹا بنا دیا اور سارا سر مون دیا ایک حصہ رہ گیا اور اللہ کی پناہ آج کل تو ایسا فیشن بھی آ گیا کہ سر پر بالوں کو قطر کے تصویر بنانی لگے ہیں یعنی فیشن کے انداز میں ہم ترہ ترہ کی چیزوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال بنانے میں بھی یہودیوں کی مخالفت جو ہے اپنائی ہے اور یہودیوں کو جو ہے اپنا دشمن جانتے ہوئے ان کی باتوں پر آپ نے عمل نہیں پہل فرمایا لیکن آج امت کو کیا ہو گیا امت ہر حال میں اسلامی شیار کو چھوڑ کر غیروں کے شیار کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال میرا موضوع یہ تھا جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا اب اسی زمن میں میں آپ سے ارز کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت سی وارد ہوئی ہے جس میں بالخصوص بھوکے رہنے کو ترجیح دی گئی بھوکے رہنے کو ترجیح دی گئی آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم کسی کے شادی خانے میں شادی میں پہنچتے ہیں اب اگر ہم نے پلاو کھا لیا بریانی کھا لیا اب آواز دیتے ہیں کہ بھائی میٹھا لاؤ میٹھا کھانا بھی سنت ہے تو میٹھا کھانے کی سنت تو ہم کو یاد رہ گئی لیکن کھانا ہوتے ہوئے بھوکا رہنے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے بھوکا رہنے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے پیٹ پر پتھر باننے کی سنت ہمیں یاد نہیں ہے ہمیں صرف لذت والی سنتیں یاد ہیں تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں حضرت انسان کے لئے پیدا کیا تو ہمارے لئے کوئی چیز میں ممانت نہیں ہے سب چیز کھا سکتے ہیں جو کہ حلال ہے ام المومنین سیدنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے پوچھا گیا کہ امت میں سب سے پہلی بیدت کیا آئی سب سے پہلی بیدت کیا آئی تو ام المومنین سیدنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں کہ امت میں سب سے پہلی بیدت یہ آئی کہ لوگوں نے پیڈ بھر کھانا شروع کر دیا پیڈ بھر کھانا شروع کر دیا یہ سب سے پہلی بیدت آئی ہے اس کے برخلاف دور رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ میں جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہتے وہ کوشش کرتے کہ پیٹ کے تین حصے کرتے ایک حصہ کھانے کا ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا کا لیکن آج اور کچھ لوگ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پورے تین حصے کھانا کھا لیتے ہیں نہ پانی کی جگہ چھوڑتے ہیں نہ ہوا کی جگہ چھوڑتے ہیں تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتے ہم کو ہمارے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے جیسا کہ ہم میت دفنانے کے وقت مٹی دیتے ہیں تو یہ جو مٹی ڈالی جاتی ہے یہ تین بار مٹی ڈالی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اوپر کی لکڑی سڑ جاتی ہے اور یہ مٹی گر جاتی ہے اور گر کر کے مردے کے پیٹ پر جسم پر پڑ جاتی ہے اب یہی مٹی مردے کے پیٹ کو بھر سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے خالی نہیں رہ سکتی اور مردہ ہر چیز کو آنے دو آنے دو اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے تو ہر کھانے کی چیز آج تو اللہ کی پناہ ہے کہ ہم حلام علال میں بھی تمیز نہیں کرتے جو آیا آنے دو جیسا آیا آنے دو کہیں بھی احتیاط نہیں برتتے تو میرے عزیزوں نبی کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو تمہارے لئے حلال کیا ہے وہ کھاؤ اب کیا کیا چیزیں حضور کی رغبت والی تھی حضور نے پسند فرمایا اس پر ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدو بہت پسند قدو بہت پسند تھا جس کو آپ لوکی کہتے ہیں دودھی کہتے ہیں یہ بہت پسند تھی اور آپ کو سنن کا تاجب بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ فروٹ کو ہر وہ ترکاری کو پسند فرمایا جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے جیسے ہمارے مہاراشتر میں کلنگڑ کہتے ہیں آپ کے یہاں تربوز کہتے ہیں تو تربوز کو حضور نے پسند فرمایا اس لیے کہ تربوز میں پانی زیادہ ہوتا ہے خربوزے کو پسند فرمایا کہ خربوزے میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے ککڑی کو پسند فرمایا کہ ککڑی میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے لوکی کو دودھی کو پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے ہم جب گوشت کا سالن پکاتے ہیں اس میں اگر دودی ڈال دی جاتی ہے تو ہماری خواتین بہتر جانتی ہے کہ اس میں دودی اپنا پانی چھوڑتی ہے جس کی بدولت وہ سالن جہاں چار لوگوں کے لیے بنایا وہ آنٹ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے تو دودی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا اور ایسا پسند فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودی کو محبت سے اپنے کاندھے پر رکھ کر کے لے آتے تو صحابہ اکرام دودی کی عظمت دے کر کے اش اش کرتے کہ حضور دودی کو اتنا پسند فرما ایک مرتبہ دسترخوان پر چند صحابہ اکرام کھانا کھا رہے تھے اس میں دودی کا ذکر چلا ایک صحابہ نے کہا کہ مجھے دودی پسند نہیں ہے ان کے والد نے فوراں تلوار نکال لی کہا توبہ کر کہ تجھے دودی پسند نہیں دودی وہ ہے کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرما ورنہ میں تیری گردن مار گا تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا بہت خیال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرگ کا گوش کھایا جس کو ہم مرگا کہتے ہیں لیکن جو وائلر مرگا یا جو حالیہ دور کا مرگا ایسا نہیں بلکہ جو دیسی مرگا ہوتا ہے اس کے گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بکرے کے گوشت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا بالخصوص دست کا ہاتھ کا گوشت جس کو ہم اپنی زبان میں عدلے کا گوشت کہتے ہیں اس گوشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور صحابہ اکرام کا بھی یہ مزاج تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے تو وہ ڈھونڈھونڈ کر حضور کو وہی گوش پیش فرماتے جو میرے آقا پسند فرمایا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بکرے کے گوشت میں عدلے کا گوشت جس کو دست کا گوشت کہتے ہیں اس کو پسند فرمایا اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرگوش کا گوشت بھی کھایا ہے ایک روایت کے مطابق ہمارے ہندوستان میں جس کو تیتر بٹیر کہتے ہیں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے تیتر اور بٹیر کے گوشت کو بھی پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت بہت پسند فرمایا اور بالخصوص آپ کے دکن میں آپ کے علاقوں میں بکرائید ہو جانے کے بعد جب دوسری بکرائید آتی ہے تب تک کہ آپ کے یہاں پچھلی بکرائید کا گوشت رہتا ہے یہ کیوں رہتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے علاقے کا یہ چلن ہے کہ بکرائید ہو جانے کے بعد ہماری سگڑ خواتین جو گھر گرستی سمالتی ہے وہ گوشت کے چکڑے چکڑے پارچے کاٹ کر تاگے میں سیکھ کر اس کو دھوپ میں سکھا دیتی ہے وہ دھوپ میں سکھ جاتے ہیں پھر سال بھر اگر گھر میں کوئی ترکاری سبزی نہیں آئی تو اسی گوشت کو پانی میں بھگو دیا اور پکا لیا تو اس کو حضور نے پسند فرمایا میرے آقا نے اس کو قدید فرمایا قدید ہے سوکھے ہوئے گوشت کو سال بھر سکھا کر کے پھر اس کے ساتھ آپ چٹنی مرچی لگا کر یا سالن شربہ بنا کر کھائیں یہ بھی سنت ہے اس کا کھانا بھی جائز اسی طرح ہماری خواتین دو تین دن کی باسی روٹی یا کئی دن کی جمع روٹی کو جمع کر لیتی ہیں اور پھر ایک دن ہفتے میں مہینے میں کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ گوشت کا سالن بن جاتا ہے یا گوشت کا سالن بنایا جاتا ہے تو یہ جو سوکھی روٹی باسی ہیں اس کو اس میں ڈال کر کے پانی ڈال کر کے بغار دے دیتی ہیں اور بغار دینے کے بعد وہ کھایا جاتا ہے تو یہ بڑی شوق سے لوگ کھاتے ہیں اور اس کو عربی زبان میں سرید کہتے ہیں تو اس کا کھانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا اس کا کھانا بھی سنت ہے اس کا کھانا بھی سنت ہے تو آپ سرید بنا کر کھائیں یہ بھی سنت ہے اور قدید بنا کر یعنی گوشت سکھا کر کے کھائیں یہ بھی آقا کریم علیہ تحییت و تسلیم کی سنت کریمہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا مرغے کا بھی بکرے کا بھی اور بعض روایت میں گائے کا بھی اس کا گوشت کھانی کی بھی اجازت ہے اس کے علاوہ خرگوشت کا گوشت اور عام علاقوں میں جس طریقے سے حلال جانور کاٹے جاتے ہیں زباہ کیے جاتے ہیں جیسے اونٹ کا گوشت یہ کھانا بھی جائز ہیں بیل اور بھیس یہ بھی ایک ہی نسل کی ہے اس لئے اس کا گوشت کھانے کی بھی شریعت شرن اجازت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کو بھی پسند فرمائے اب مچھلی بھی دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک ہوتی مچھلی سوکھی اور ایک ہوتی مچھلی تازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تازی مچھلی کو بھی تناول فرمایا اور سوکھی مچھلی کو بھی آپ نے پسند فرمائے روایت میں آتا ہے کہ سیدہ ابو عبداللہ بن جرہ رضی المولہ تبارک و تعالی آپ کو کسی قافلے کا امیر بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا وہ جب جنگ جیت کر واپس پلٹے تو فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بچا یہاں تک کہ ہم نے درختوں کے پتے کھانے شروع کیے جس کی بدولت ہم کو پاخانہ بھی بکری کی مینگنی کی طرح ہونے لگا لیکن ہم سفر جاری رکھے تھے سفر کرتے کرتے ہم ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کنارے ڈال دی وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے جب اس کو کاتا اور اس کے گوش کو بنایا پکایا خوب پیڑ بھر کے کھائے اس کی چربی سے ہم نے اٹھرہ مٹکے بھر لی اتنی بڑی تھی کہ اس کی چربی جب نکالی گئی تو ہمارے اٹھارہ مٹکے بھر گئے جس کو دیئے کے لئے پکانے جلانے کے لئے کام آتی تھی وہ چربی اتنی جمع ہو گئی اور ہم نے اس کے گوش کو سکھایا اور سکھا کر کے کئی دن کھاتے رہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کا اندازہ لگائیں کہ حضور جب ہم نے اس کے کانٹے کو کھڑا کیا بیچ کے کانٹے کو کھڑا کیا تو ایک آدمی اپنے اونٹ پر بیٹھ کر اس کے کانٹے کی نیچے سے نکل جاتا اتنی بڑی مچھلی تھی اب صحابہ کرام نے اجتہات کیا کھا تو لیا اب یہ سارا واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم نے اتنی بڑی مچھلی دیکھی اور پھر ہم چونکہ کئی دن کے بھوکے تھے ہم نے اس مچھلی کے گوشت کو کٹ کٹ کر پکا کر خوب کھایا اور چربی کو جلا کر کے ہم نے دیئے کا کام لیا کیا حضور وہ مچھلی ہم پر حلال تھی میرے آقا نے تبسم فرمایا اور فرمایا اللہ نے تمہارے لیے اس کو زمین پر ڈال دیا تھا تم نے کھایا وہ حلال ہے اگر تمہارے پاس کچھ بچا ہو تو مجھے بھی کھلاو صحابہ کرام نے شوق سے اپنے جو ہے سامان میں سے وہ سوکھی مچھلی نکالی اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ سلم کی بارگاہ میں پیش کی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سلم نے اس مچھلی کو جو ہے کھایا اور یہ بات سنت ٹھیری کہ اگر سوکھی مچھلی اگر ہم نے کھائی تو یہ بھی آقا دو جہاں آقا کریم روف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی سنت کریمہ تو مچھلی کیسی حلال ہیں مچھلی آپ دیکھتے ہیں کہ جو اگر ہمارے فیش ٹینگ میں ہم پالتے ہیں گھر میں فیش ٹینگ میں جو مچھلی پالتے ہیں وہ بھی حلال ہیں پالنا بھی جائز ہیں لیکن وقتاً فوقتاً اس کو دانا دیا کریں تو چاہے ویل مچھلی ہو چاہے شارک مچھلی ہو چاہے ڈالفین ہو چاہے ندی کی مچھلی ہو چاہے پاپلیٹ ہو سرمائی ہو جو ہم کھاتے ہیں یہ تمام مچھلی حلال ہے یہ تمام مچھلی کھانے کی اجازت ہے تمام مچھلی کھا سکتے ہیں شارک مچھلی ہو بیل مچھلی ہو ڈالفین ہو یہ جو مچھلی کی جنس سے ہے یہ تمام مچھلی حلال ہے اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہاں البتہ دریائی جانوروں میں اکٹوپوس ہیں کیکڑے ہیں جھنگا ہے یا دریائی گھوڑے ہیں یہ ایسے جانور ہیں کہ جو کیڑوں کی شکل رکھتے ہیں جو کیڑے اور درندوں کی شکل رکھتے ہیں تو ایسے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے فقہِ کرام نے فرمایا امام شافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں جھنگے کو سمک کہا گیا سمک تو اس بنیاد پر امام شافع رضی اللہ تعالیٰ ان کے نزدیک جھنگا سمک میں مچھلی کی قسم میں ہے اس لئے شوافع حضرات کے لئے جھنگا کھانے کی اجازت ہے لیکن ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ رضی المولا تبارک و تعالیٰ اور اس دور کے ہمارے امام امام احمد رضا فاظل بریلوی قدس الرعزیز نے اس پر کلم اٹھایا اور فرمایا کہ جھنگا چونکہ ایک کیڑے کی مصد لگتا ہے اس لئے اس کے کھانے سے بچنا بہتر ہے اس کو کھانے سے بچنا بہتر ہے مچھلی جس طریقے کی ہیں آپ کھا سکتے ہیں تمام مچھلی اللہ نے حلال فرمائی ہے اس کے زباہ کرنے اور نہ کرنے میں بھی کوئی ممانت نہیں ہے ایک مچھلی آپ نے دیکھا ہوگا جو بعض مرتبہ ندی میں نکلتی ہے جس کو ہمارے علاقے میں منگور مچھلی کہتے ہیں جو زمین پر لانے کے بعد بھی کافی دینوں تک زندہ رہتی تڑپتی رہتی زندہ رہتی ہیں تو اس مچھلی کو بھی اگر کسی نے کاٹ کر کھایا تب بھی وہ حلال ہے تو پتا چلا کہ مچھلی کی جنس سے جتنی مچھلیاں ہیں یہ تمام مچھلی کا کھانا جائز ہیں اور اس کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں شرط یہ ہے کہ وہ مچھلی کی جنس سے ہو اوکٹوپوس کےکڑا دریائی گھوڑا یا دریائی کے ایسے کیڑے مکوڑے جانور نہ ہو کہ جس کا کھانا جو ہے شرن حرام ہو جائے چونکہ وہ ایک کیڑے کی مثل ہوگا کھانا ناجائز ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کیکڑا جو ایک جانور ہے جو کیڑے کی مثل ہے بعض علاقوں میں بڑے شوق سے لوگ کھاتے ہیں تو بعض علاقوں میں شراب بھی لوگ شوق سے پیتے ہیں تو کیکڑا یہ بھی اہناف کے نزدیک تو حرام ہے ہی ہے بلکہ شوافع کے نزدیک بھی یہ مکروع تحریمی ہے ناجائز ہے لیکن چونکہ امام شافع رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے زیادہ تر کوسٹل ایریا میں رہتے ہیں یعنی دریائے کے کنارے رہتے ہیں جیسے کوکن کا علاقہ ہے کیرلا کا علاقہ ہے جو کہ سمندری علاقہ ہے تو وہاں سمندری علاقوں کے قریب سمندر اور زمین کے درمیان یہ مخلوق کیکڑے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں تو بعض علاقوں میں کیکڑا لوگ کھاتے ہیں حالانکہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور امام شافع کے نزدیک بھی اس کا کھانا ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھی کو بھی پسند فرمایا پنیر کو پسند فرمایا مکھن کو پسند فرمایا مکھن گھی اور پنیر یہ تینوں دوسر سے بنایا جاتے ہیں تو اس کو میرے آقا نے پسند فرمایا اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تین چیز ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کو میزبان پیش کرے تو اس کو آپ ٹھکرائے نہیں ریگریٹ نہ کریں اگر کسی نے آپ کو تحفے میں دیا تو اس کو قبول کر لیں تو اس میں فرمایا گیا ایک دودھ دوسرا خجبو اور تیسرا تکیہ اب ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اب کوئی بزرگ عالم تشریف لائے ہیں تو اگر ہمارے مبلغین نے اڑ کے تکیا اٹھ کر کے تکیا ان کے کمر کی طرف رکھ دیا تو اب ان کو چاہیے کہ استعمال کر لیں جوان کے قریب دے دیا تو ان کو چاہیے استعمال کر لیں ٹیکہ لگا لیں اس کو واپس نہ کریں مروبت یہ نہ کرنے نہیں نہیں چاہیے تو اسی طرح آپ کے گھر میں بھی کوئی مہمان آئے اور آپ میزبان ہیں تو اگر آپ نے مہمان کو بیٹھنے کے لیے سوفے پر بٹھایا پلنگ پر بٹھایا تو اس کو آپ نے تکیا پیش کیا تو اب مہمان کو چاہیے کہ اگر میزبان نے تکیا دیا ہے تو تکیا اپنی کمر کے پیچھے پیٹ کے پیچھے لگا کر بیٹھ جائے اس کو واپس نہ کریں اسی طریقے سے اگر کسی نے خوشبو پیش کی تو اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں چاہے وہ آپ کے ہاتھ پر لگائیں یا اتر کی بوتل آپ کو توفے میں دیں اس کو خوشی خوشی قبول کر لیں اس کو ٹھکرائیں نہیں تیسری چیز دودھ ہے کہ دودھ بھی آپ کو کوئی پیش کریں تو اسے نہ ٹھکرائیں دودھ پی لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شراب اور دودھ پیش کیا گیا تو نبی کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے دودھ کو پسند فرمایا اور دودھ کا پیالہ لے کر آپ نے دودھ پی لیا جیبرایل امین نے عرض کیا کہ حضور آپ نے فطرت کو پسند فرمایا تو دودھ پینا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور دودھ پی کر ہم دعا پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہم بارک لنا فی کہ اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما تو دودھ کا پینا سنت مکھن کا کھانا سنت پنیر کا کھانا سنت گھی کا کھانا سنت اس کے علاوہ زیتون کے تیل کو کھانا بھی سنت ہے ابھی تیپ نوی پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں آج ایک بیماری عام ہے سر کے بالوں کا گرنا بڑے بڑے ڈاکٹرز اپنی اپنی بڑی بڑی ڈسپینسری کھول کر کے بیٹھے ہیں کہ بالوں کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور بڑے بڑے اس کے اوپر انڈسٹریز چل رہی ہے کہ بالوں کے تیلوں کو ایسا بنایا جائے کہ سر کے بال نہ جھڑ دے پائے تو ایک حکیم کا نسخہ یہ ہے کہ روزانہ ایک یا دو آنس جو ہے وہ زیتون کا تیل پی لیا کریں انشاءاللہ آپ کے جسم کے ہارمون ڈویلپ ہوں گے اور سر کے بالوں کی جو گرنے کی بیماری ہے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گی تو زیتون کے تیل کو روٹی کے ساتھ کھانا بھی سنت ہے زیتون کے تیل کو روٹی میں بھیگو کر کھانا یعنی روٹی کو زیتون کے تیل کے ساتھ لگا کر کھانا بھی سنت ہے روٹی کو شہد میں بھیگا کر کھانا بھی سنت ہے یہ شہد کیا ہے شہد دنیا کی ایسی میٹھی لذیذ غزہ ہے کہ دنیا کی اس عظیم چیز کو اللہ تعالیٰ کی شہد یعنی جنت کی نعمتوں سے تشبیح دی گئی فرمایا گیا جنت میں جو نہرے ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لئے سجایا ہے جنت اس میں جو نہرے ہیں وہ نہر کا پانی برف سے زیادہ تھنڈا ہے تو پتا چلا کہ دنیا میں برف سے زیادہ تھنڈی چیز کچھ نہیں فرمایا گیا ہے کہ جو جنت کی نہرے ہیں وہ برف سے زیادہ تھنڈی ہے اور دوسر سے زیادہ سفید ہے تو پتا چلا کہ دنیا میں دوسر سے زیادہ سفید کوئی چیز نہیں ہے تیسرا فرمایا گیا کہ وہ برد سے زیادہ تھنڈی ہے دوسر سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے اب پتا چلا کہ دنیا کی مٹھاس میں اول مقام پر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ شہد کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شہد اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے شہد میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے اور یہ میں نہیں کہتا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہد میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا اس میں علاج محفوظ ہے اگر بدن کر جائے تو شہد لگاؤ بدن جل جائے تو شہد لگاؤ ترہ ترہ کی بیماری میں مبتلا ہے تو شہد لگاؤ انشاءاللہ رحمان شہد کے بہت سے فضیلتیں ہیں تو شہد کا کھانا بھی سنت ہے اب چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے اس واقعے کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسنوی شریف میں جگہ دیئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے تشریف لا رہے تھے اب صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے سوائے روٹی کے کچھ نہیں بچا اور آپ جان لیں کہ روٹی کو شہد میں بھیگا کر کھانا بھی سنت ہے روٹی کو زیتون کے تیل میں بھیگو کر کھانا بھی سنت ہے اور روٹی کو یوں ہی توڑ کر کھانا بھی آقا کریم کی سنت کریمہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں کھاتے ہی ہیں بچپن سے جوانی تک روٹی کھاتے کھاتے بڑے ہوئے جوانی سے ہم بوڑے ہو گئے روٹی کھاتے کھاتے کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے کہ روٹی کھانے کی سنت کیا ہے ایک آدمی بتا دے کہ روٹی کھانے کا طریقہ کیا ہے ہم کو کھانے پینے کی رغبت بہت ہے لیکن رغبت کے ساتھ ساتھ حضور کی انصیت بھی ہونی چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اس کو اگر میرے آقا نے استعمال کیا تو کیسے استعمال کیا تو یاد رکھیں کہ روٹی کو پوری روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑیں اور ایک ایک نوالہ توڑ کر بھیگا کر کھانا یہ سنت ہے ایک ایک نوالہ توڑیں بھیگا کر کھائیں یہ سنت ہے روٹی پوری پکڑیں زیادہ تر جگہ یہ ماحول ہے کہ پہلے روٹی کے چار ٹکڑے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں اور پھر ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر کھایا جاتا ہے بلکہ سنت یہی ہے کہ آپ پوری روٹی کو لیں ہاتھ میں الٹے پکڑیں الٹے ہاتھ میں پکڑیں اور سیدھے ہاتھ سے ایک ایک نوالہ توڑیں سالن میں ترکاری میں شہد میں تیل میں بھیگو کر کھائیں یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے دیکھا کہ آج ہمیں سیب اور سیب روٹی کھانی ہوگی سالن تیل شہد کچھ بھی نہیں ہے ابھی صحابہ کرام نے جگہ پڑاؤ کیا تھا اور یہی سوچ رہے تھے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی شہد کی مکھی اڑتے ہوئے آئی اور آقا کریم کے کانے لال مبارک کے پاس بھین بنانے لگی کانے لال مبارک کے پاس بھین بنانے لگی دوڑنے لگی صحابہ کرام تاجب سے دیکھ رہے ہیں کیوں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ تمہارے ہمارے سر پہ جویں پڑتی ہے لیکن حضور کے سر اقدس میں جویں نہیں پڑتی ہمارے تمہارے بدن کا سایہ زمین پر پڑتا ہے لیکن آقا کریم کو اللہ نے ایسا نوکھا بنایا کہ آپ کے جسم کا سایہ ہی نہیں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوکر کے بیدار ہوتے تو آپ کی ظلفیں سنوری رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتحر سے خجبو آیا کرتی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور اگر ہم سے دور ہوتے تو ہم گلیوں میں خجبو سنتے سنتے حضور کو پا لیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے اسی طرح پیچھے بھی دیکھا کرتے بلکہ آگے پیچھے دیکھنا تو اس وقت کی بات تھی اب تو ہم یہاں سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ آج شہد کی مکھی آقا کریم کے کان لالے مبارک کے پاس بھن بنا رہی ہے تاجب ہوا کہ آج تک ہم نے کسی مکھی مچھر کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا آج یہ مکھی اتنی حمد کہ حضور کے جسم اقدس میں بیٹھنا چاہتی ہے صحابہ اکرام یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ ان کو چلتے پھرتے راستے کے پتھر بھی صلاة و سلام پیش کرتے ہیں یہ وہ ذات ہے کہ جانور جس کے قدموں میں آ کر سجدہ کر دیتی یہ وہ ذات ہے کہ جو لوحے محفوظ پر دیکھ کر وہاں کی خبریں ہم کو بتا دیتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان لالے مبارک کے پاس جب شہد کی مکھی بھن بینانے لگی اب صحابہ اکرام کو تجسس ہوا پوچھا حضور یہ مکھی کچھ کہنے آئی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں یہ مکھی مجھے کہہ رہی ہے کہ حضور قریب یہ غار ہے اور غار میں گفہ میں ہمارا شہد کا چھتار شہد سے لبالب بھرا آپ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں تاکہ وہ شہد لے کر کے آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوڑائی تو نگاہ ٹھیری تو شیر خدا پر ٹھیری مولا علی سے فرمایا کہ علی جاؤ اس مکھی کے پیچھے پیچھے اور شہد لے آؤ اب مکھی آگے آگے شیر خدا پیچھے پیچھے اور جب غار میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی شہد کا چھتا شہد سے بھرا ہے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے وہ تمام شہد کو اپنے پیالے میں منتقل کیا اور پھر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کو صحابہ کرام میں تقسیم فرمائے اب صحابہ کرام نے اپنی روکھی سوکھی روٹی شہد کے ساتھ لگا لی اور کھا لیا جب کھا چکے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر وہی مکہی آقا کریم کے کانے لال مبارک کے پاس بھین بنا رہی ہے اب صحابہ کرام نے تجسس سے پوچھا کہ حضور اب یہ مکہی کیا کہنے آئی ہے قربان جائیے میرے آقا کے کانے مبارک پر کہ سماعت آپ کی سبحان اللہ نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے گلاب کا پھول دیکھا ہے ترہ ترہ کے پھول دیکھیں کبھی پھول کو توڑ کر اس طرح انگلی میں دبا کر کے ایک قطرہ اگر زبان پر رکھ کر چکھیں کیا یہ پھول کا رس میٹھا ہوتا ہے پھولوں کا رس میٹھا ہوتا ہے کوئی بھی پھول ہو کسی بھی پھول کا رس میٹھا نہیں ہوتا لیکن آئیے میرے آقا کی بارگاہ میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اب میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ مکھی بتا تو ذرا کہ پھولوں پر بیٹھ کر جب پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو جا کر جب اگلتی ہے تو یہ کڑوا کسیلا ترش رس میٹھے شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے تو مکھی نے مجھے جواب دیا کہ حضور جب ہم پھولوں پر بیٹھتی ہیں پھولوں کا رس چوستی ہیں اور جب اپنے گھروں کی طرف جاتی ہے اپنے چھتے کی طرف جاتی ہے تو راستے بھر ہم آپ پر درود و سلام پڑھتی ہیں یہ درود و سلام کے صدقے کڑوا کسیلا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی حدیث کے حوالے سے مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مسنوی شریف میں اس حکایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن تو بھی اگر درود و سلام کی کسرت کرے گا تیرے جسم میں بھی جو کڑوا کسیلا گناہوں کا رس ہے یہ میٹھے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا درود و سلام کی کسرت کرنے سے گناہوں کا جو ارخ ہمارے جسم میں ہے یہ میٹھے نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا اب میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پھولوں میں پھول تو گلاب کا پھول پھولوں میں پھول گلاب کا پھول اور یہ وہ پھول ہے جو پھولوں کا راجہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم ہندوستان میں رچتے بستے یہاں رہتے ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مشرق ہمارے ہندوستان میں رہتے ہیں اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے خداوں کی عبادت کرتے ہیں تو چونکہ وہ اپنے خداوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اپنے خداوں پر جھوٹے خداوں پر گلاب کا پھول پیش کرتے ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اپنے معبودوں پر جھوٹے معبودوں پر وہ گلاب کا ہی پھول پیش کریں لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ گلاب کا پھول نہیں پیش کرتے گیندے کا پھول کول کا پھول سیندی کا پھول اللہ جانے کیسے کیسے پھول پیش کرتے ہیں گلاب کا پھول پیش نہیں کرتے تو دراصل وہ کیا پیش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے پسینے میں رچے بسے گلاب کی حفاظت فرمائی علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے پسینے کی خجبو گلاب میں شامل ہے گلاب کے پھول میں شامل ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کے پسینے میں رچے بسے گلاب کی ایسی حفاظت فرمائی کہ یہ پھول اگر چڑھتا ہے تو ٹنوں کے حساب سے بندہ نواز کی بارگاہ میں چڑھتا ہے منوں کے حساب سے غریب نواز کی بارگاہ میں چڑھتا ہے باطل بوتوں کے آستانے پر نہیں چڑھایا جاتا ان کی منادر پر نہیں چڑھایا جاتا اگر یہ چڑھایا جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے آستانے پر چڑھایا جاتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ گلاب کے پھول میں نبی کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پسینے کی خجبو شامل ہے جس کو شاعر نے کہا ہے اسی لیے بساتے ہیں گلک و لوگ دامن میں اسی لیے بساتے ہیں گلک و لوگ دامن میں ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسنددہ غزاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شہد بھی شامل ہے شہد یہ بھی شامل ہے اس کے علاوہ اور کئی لذیذ غزائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہم اپنے گھروں میں روزہ افتار کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں سعادت بخشی کہ ہم سال میں ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے ایک میں افتار میں ہم خجور سے ہی افتاری کرتے ہیں کرتے ہیں ناب لوگ تو آپ خجور تو کھاتے ہیں کہ خجور بھی حضور نے پسند فرمائے خجور میں کئی طرح کے ویٹامنس ہیں اس کو خالص خجور کھا کر کے بھی افتار کریں انشاءاللہ آپ کو تقویت و توانہ ہی ملے گی لیکن کبھی کبھی آپ خجور کو خربوزے نہیں تربوس کے ساتھ کلنگر جسے کہتے ہیں خجور کو تربوس کے ساتھ ملا کر کے کھائیں کبھی کبھی ملا کر کھائیں نبی کریم نے اس کو پسند فرمایا خجور اور تربوس کو اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ تربوس کی تاثیر تھنڈی ہے اور خجور کی تاثیر گرم ہے تو جب تربوس اور خجور مل جائیں تو دونوں کی تاثیریں تبدیل ہو جاتی ہیں دونوں بیلنس ہو جاتی ہیں تو خجور اور تربوس کو کبھی کبھی ملا کر کے کھالیں کہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھلیں پھر کھانا کھالیں اور اٹھتے اٹھتے دعا سے پہلے پھر نمک چکھلیں کہ اول و آخر نمک کھانا یہ سنت ہے اور بیچ میں میٹھا کھالیں یا تیز کھالیں یہ کھانے کا صحیح طریقہ ہے لوگ بعض جگہ کہتے ہیں کہ بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے تو یقیناً اول و آخر نمک ہو اور بیچ میں سالن شوربہ ترکاری چاون پلاو جو کچھ کھا لیا اور میٹھا کھا لیا تو اول و آخر نمک چکھلیں اور بیچ میں میٹھا کھالیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کھانے میں خجور جو ہم کھاتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا خجور تمہاری پھوپی ہے کیا فرمایا خجور تمہاری پھوپی ہے اب میں آپ سے پوچھوں پھوپی کیسے کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں فوپی کسے کہتے ہیں فوپی باپ کی بہن کو فوپی کہتے ہیں نا فوپی باپ کی بہن کو ہی کہتے ہیں آپ کی طرف کیا کہتے ہیں فوپو کہتے ہیں فوپی کہتے ہیں پیار سے ہے نا تو میرے آقا نے رشاد فرمایا خجور تمہاری پھوپی ہے صحابہ اکرام نے تاجب سے پوچھا حضور خجور ہماری پھوپی کیسے تو نبی کلیم نے فرمایا کہ جس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی جس مٹی سے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کی گئی آپ کو پورا بنانے کے بعد تھوڑی سی مٹی بج گئی تھوڑی سی مٹی بج گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچی ہوئی مٹی سے خجور کو پیدا فرمایا خجور کو پیدا فرمایا اسی نزبت سے خجور ہماری پھوپی ہیں اور خجور میں کئی طرح کے ویٹیمنز ہیں اور دنیا میں دو سو دو سو سے زیادہ ورائیٹی خجور کی ہیں ان خجور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت فرمائی ہے ایک اجوا خجور کی اور ایک امبر خجور کی یہ دونوں خجور مدینہ منورہ میں پیدا ہوتی ہیں اجوا خجور کی فضیلتوں میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ خجور جو اجوا خجور ہیں ایک صحابی رسول نے دل میں بلوکیج کی شکایت کی کہ میرے دل میں بلوکیج ہے نصم بلوکیج ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اجوا خجور کے ساتھ اس کی بیج کو کوٹ کر کچل کر اس کے پاورڈر بنا کر کہ خجور اور بیج دونوں ملا کر کھائیں انشاءاللہ بلوکیج دور ہو جائے گا جو ہارٹ کا بلوکیج ہے وہ دور ہو جائے گا دوسری جگہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو ڈر ہے اس پر کوئی جادو کر دے گا یا جادو کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ ایک یا تین یا پانچ اجوا خجور کھائے انشاءاللہ یہ کھانے سے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا تو اجوا خجور آپ ایک یا تین یہ دن میں ایک بار ضرور کھائیں انشاءاللہ اگر آپ کے حاسدین نے آپ پر جادو کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے ہم جادو سے محفوظ رہیں گے بلکہ یہ کھانے کی سنت سے ہٹ کر عرض کروں گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاہی شفاہ رکھئے تو آپ جو چاروں قل روزانہ پڑا کریں اگر کتنا بھی بڑا آپ کا دشمن ہے کیسا بھی آپ پر جادو کیا ہے انشاءاللہ اللہ کے کلام میں یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید کی ان چاروں چاروں صورتوں کی روزانہ تقرار کی آپ نے تلاوت کی تو انشاءاللہ رحمان آپ کے دشمن کا کیا ہوا جادو کا اثر انشاءاللہ آپ پر ہرگز نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کبھی کبھی ککڑی پر نمک ڈال کر کے کھا لیں کہ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے چاول بھی پسند فرمایا چاول بھی آپ نے کھایا ہے تو چاول کا کھانا بھی سنت ہے ہمارے گھروں میں ایک معمول بن گیا کہ اگر آٹا پیسانے چکی پر کوئی جاتا ہے تو چکی سے جب آٹا پیس کراتا ہے تو ہماری خواتین اس کو چھلنی میں چھانتی ہے چھاننے کے بعد موٹے موٹے ریشے الگ کرتی ہیں اور باریک آٹے سے روٹی پکاتی ہیں تو یہ باریک آٹے کی روٹی یہ ترہ ترہ کی بیماری لاتی ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیسے ہوئے آٹے کو نہ چھانا جائے اور اسی آٹے سے روٹی پکا کر کھائی جائے ہمارا مزا جب ایسا نوابی ہو گیا کہ ہم پہنیں گے تو پتلا کپڑا پہنیں گے ہم کھائیں گے تو لذیذ پکوان کھائیں گے تو پیر ہم ترہ ترہ کی بیماری میں مبتلا بھی ہوتے چلے جائیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ آپ اگر کسی کو کہیں کا گورنر بنا کر بھیجتے تو گورنر بنانے سے پہلے کنڈیشن لکھتے اور کنڈیشن یہ ہوتی کہ تو یعنی گورنر بن کر وہاں جائے گا تو خبردار تو پتلا کپڑا نہیں پہنے گا موٹا کپڑا پہنے گا دوسرا قانون بتاتے کہ چھانے ہوئے آٹے کا روٹی نہیں کھائے گا بلکہ جاڑے آٹے کی روٹی کھائے گا یہ قانون بتاتے تیسرا فرماتے کہ گھر کے دروازے پر دربان سپاہی نہیں رکھے گا یہ قانون بتا کر بھیجتے تو گویا موٹی موٹی روٹی کھانا یعنی آٹے کو پیسنے کے بعد اس کے ریشے کو الگ کرنا اور مہین روٹی پتلی روٹی کھانا یہ ہم میں ترہ ترہ کی بیماری لاتا ہے لیکن اگر ہم نے موٹے موٹے آٹے کی روٹی بنا کر کھائی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے تو روٹی آپ اچھی جاڑی جاڑی کھایا کریں ایک حکیم کا کول ہے کہ دو آٹے ہیں دو آٹے ایک آٹے نے ہمیں جنت سے نکالا اور ایک آٹا ہمیں دنیا سے نکالتا ہے دو آٹوں میں ایک وہ آٹا جس نے ہمیں جنت سے نکالا ایک وہ آٹا جو ہمیں دنیا سے نکالتا ہے تو یہ دو کیا ہے جنت سے نکالنے والا آٹا گندم کا آٹا گہوں کا آٹا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا جس کی بودولت وہاں سے نکالے گئے دوسرا دنیا سے نکالنے والا آٹا کیا ہے یہ میدادا جو بلکل گہوں کے بیج کا رشاہ ہوتا ہے جو بلکل باریک ہوتا ہے اور اس سے ترہ ترہ کے بیکری آئٹم تیار ہوتے ہیں ترہ ترہ کی اس میں چیزیں بنتی ہیں تو یہ بلکل مہین ہوتا ہے باریک ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے جس کو ہم میدے کا آٹا کہتے ہیں اس سے بسکٹ وغیرہ بنتے ہیں یہ آٹا ہمارے لئے نقصان دے ہیں اگر اپنی صحت ہم چاہتے ہیں تو چھانے وے آٹے سے نہیں بلکہ جاڑے آٹے کی روٹی پکا کر کے کھائیں یہی کھانا آقا دوجہاں نبی کریم رعو فرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے پسند فرمایا ایسے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزہ ہیں جس پر اگر ہم بولنے بیٹھیں تو کئی گھنٹے نکل سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اب یہ جو ہم نے سبق پڑا ہے کھانے پینے کا یہ آپ بھولیں گے نہیں تو اس کی کیا تدبیر ہے کیا تدبیر ہے کہ آپ اس کو بھولیں گے نہیں تو اس کو نہ بھولنے کی تدبیر یہ ہے کہ یہ تمام چیزوں پر ہم عمل کریں کبھی آپ کو خربوزہ مل جائے تو سنت سمجھ کر یہ کھائیں کہ سنت ہے تربوزہ مل جائے اس کو سنت سمجھ کر کھائیں خجور مل جائے سنت سمجھ کر کھائیں باسی سالن میں روٹی چور کر کھائیں تازے سالن میں روٹی چور کر کھائیں سنت سمجھ کر کھائیں ہر غزہ کو نظر رکھیں مچھلی ملے تو سنت سمجھ کر کھائیں سوکھی مچھلی ملے سنت سمجھ کر کھائیں جب کچھ نعمت ملے تو سنت سمجھ کر کھائیں اور جب کچھ نہ ملے تو سنت سمجھ کر کے بھوکا رہنے کی بھی عادت ڈالیں سنت سمجھ کر کے بھوکا رہنے کی بھی عادت ڈالیں اس طرح انشاءاللہ یہ سنتیں ہماری زندگی میں شامل رہے گی اور دوسرا طریقہ یہ کہ اب اجتماع سے جانے کے بعد یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اپنی بہن کو اپنے بچوں کو اپنی ماں کو اپنی خالہ پپی ان کو بتائیں علم وہ خزانہ ہے کہ تقسیم کرنے سے بفضلی طالع اس میں برکت ہوتی ہے بڑھتا ہے دنیاوی مال تقسیم کرنے سے گھڑتا ہے لیکن علم بفضلی طالع اگر ہم نے اس کو تقسیم کیا تو اللہ کی فضل و کرم سے اس میں خوب برکت ہوگی اور جب جب لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ و رحمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یقین ہے کہ اس کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق اتا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سننے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سننے اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سننے دعوت اسلامی کی ویف سائٹ سننے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں سننے دعوت اسلامی کے ساتھ